میں رو رو کے ہوں ہاری میں در در کے ہوں ماری اے خدا تو بتا تو بتا اے خدا اور کسے اپنا حال سناؤں کسے اپنے زخم دکھاؤں اے خدا تو بتا دل میرا یہی دعائی دے کوئی راہ نہ مجھے دکھائی دے میرے معنی سن پریاب میری اس راگ سے مجھے رہائی یہ جند اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے یہ جند اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے میں جانتا ہوں اس کا اس کا کناہ بہت بڑا ہے بڑی غلطی کی ہے اس اگر کیا بڑا ہونے کی حیثیت سے اس پار نہیں سمال لینے آپ اسے میں اگر چاہوں بھی تو شاید اب ایسا نہ کرسکو اس سے ہوگا ہے کھر سے کیا چلی گئی ہو چیسے دل سے ہی ہوتا گئی موسیقی 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 تو مریم پارک لے کر گئی ہوئی تھی اور اس کے اٹھنے سے پہلے میں نے اسکول بھیج دیا تھا بچوں کو بچے پوچھ رہتے بڑے درے ہوئے ہیں اس سے اتانے کہاں سے آ جاتا ہے ہر چھے مہینے بعد ہماری زندگی آجیران کرنے کے لیے ارے بیٹا اپنے ہی کھولے ہوئے کتے ہیں جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تیرے بہشتی باپ کو کتنا منع کیا تھا میں نے کہ نہ کرے اپنے بھائی کے بیٹے سے شادی لیکن وہ بھی نہ مانے اور کر دی تیری شادی اس سے اوہ فو اممہ اب گڑے مردے تو مت اکھاڑو اس مسئلے کا کوئی حل سوچو نا اس مسئلے اور اس مردود کا نہ کوئی حلے اور نہ کوئی علاج کتنی بات اس سے کہا ہے کہ گھر بدل لے نہ پتا ہوگا نہ یہ آئے گا گھر کیسے بدلے ہاں اس گھر کا کرایا اتنا کم ہے اتنی مشکل سے دیتیوں میں جب نئے گھر میں جائیں گے وہاں ایڈوانس بھی دینا پڑے گا اور کہاں سے کرایا بھروں گی میں تو اس مردود کا کیا بھر پتہ نہیں کیا چان چڑا کر آیا ہے جو یہاں آکے چھپ گیا ہے تم پلیس میں کمپلین کیوں نہیں کرویا آج کل تو گومنٹ پروٹیکشن کے اتنے لاس بل چکے ہیں سب کر کے دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا وہ بیا بی بی کا میٹر کہہ کے ترخا دیتے ہیں یہ جو سارے کانون ہوتے نا یہ صرف کتابوں میں ہی ہوتے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا وہی جو ہمیشہ سے کرتا ہے مار پیٹ کرے گا پیسے چھینے گا اور بھاگ جائے گا کنسوم کمپلے میں آرہی ہے یا میں باہر رہا ہوں آواز نہیں آرہی تجھے تو میں نہیں جا رہی مسیبت ہو گئی میری زندے ہی عذاب ہو گئی آپ دیکھیں تو صحیح گڑکے کے باپ ہیں بہو لانے میں آپ کی مرضی شامل ہونا ضروری مجھے معاف کر دو ان بیکار مشغلوں سے میری پسند کی بہو میرا بیٹا کب کی لے آیا اور تم فضول اپنا اور لوگوں کا ٹائم بیسٹ کر رہے اپنا یہ بیسورہ راگل اپنا چھوڑ دیں وہ لڑکی کبھی اس گھر میں آئی نہیں ایسا سمجھے ہاں میں تو خیر سمجھ جاتا ہوں بہت جلدی کیونکہ نہ میری چمڑی موٹی ہے اور نہ اکل ہاں آپ کی اکل ذرا دیر سے کام کرنا شروع کرتی ہے یعنی آپ مجھے موٹی اکل کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہتے رہے ہیں مجھے بالکل برا نہیں لگ رہا کروں گی میں وہی جو میرے بیٹے اور اس گھر کے لیے ضرور ہے کیا بیس ہو رہی ہے آپ دونوں کے در میں تمہاری ماں تمہاری شادی کے گیت گاتی پھر رہی ہیں دیکھو کہیں سے الیبم بھی لے گیا یہ لڑکیوں کی تم انہیں چھوڑو تم یہ تصویریں دیکھو ایک سے خوبصورت اور اعلا خاندان کی ہر لڑکی پر دل اٹک رہا ہے میرا دیکھو امی میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی بہت اچھے بہت بہت اچھے بہت بہت اچھے جب ہماری مرضی نہیں تھی تو تم لڑکی کو بھگا کر نکاح کر کے یہاں پر لے آئی اور اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ تم بیہا کر لو تو تمہیں نقرے سو پلیز امی میں دوسری شادی کر کے مریم کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اور میں کچھ دنوں میں سے واپس لے آؤں ایسا سوچنا بھی نہیں ہوں میر اتنی راتوں سے غائب ہے جانے کدھر ہے تم اپنے نکاح کی تیاری کرو اور اسے طلاق دینے کی بھی میں پیپرز تیار کرو آتی کلسوم کلسوم کہاں مر گئی چنائی نہیں دیتا تجھے یہ شوہر کی نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ بہری بھی ہو گئی ہے تو ہاں نہیں سنائی دی تیری باقواس تو کڑنے کے آیا ہے میرے گھر میں بتا میں تیری خست پل نکالنے آیا بڑی پھندے خان بن رہی ہے تو چھوڑے اس کا کیا ہو گیا آپ کو پلے چھوڑے اسے چھوڑ بیری بیٹی کو چھوڑ کم بہت شاکاری علان پتا نہیں کہاں سے آجاتے ہیں یہ بہترین لیے اجیران کر دیے اوہ مائی ہتھ چونٹی کی تیارا مسل دوں گا تجھے اور گیلے چھوڑ دیا تیری بیٹی کو لگر تیری کہنے پر نہیں چھوڑا ہے اس پر ہی کے لیے مانوز نام مراد کھگا بھر جائے مطلب کیوں آجاتا ہے ہماری سندگی آجیران کرنے کے لیے اللہ پوچھے گا اسے خاش اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا پھر میں بھی دیکھتی اس طرح میری محسوم بچی پہ سلم کرتا یہ اللہ پوچھے گا اسے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ دیکھ لے دیکھ لے گا میری جنید بھائی نے بتایا تھا آپ کے ابو کی بیماری کا بہت افسوس ہوا میں کب سے سوچ رہی تھی کال کروں پھر سوچا آپ بزی ہوں گے تانکس الالٹ آپ نے فون کیا یقین کیجئے مجھے نئی زندگی مل گئی میں نے انکل کی طویعت کا پوچھنے کے لیے فون کیا تھا افتر آل آپ نے بھی میری بہت ہلپ کی تھی جب میرا ایکسڈنٹ ہوا تھا وہ بات آپ کو ابھی تک یاد ہے افکورس اچھے لوگ کسی کا احسان نہیں بھولتے اچھے لوگ تو دوسروں کا دل بھی نہیں توڑتے میں نے کب آپ کا دل توڑا بات نہیں کرتی ہو ملتی بھی ہو تو انجان ہو جاتی کیسے اچھ میں تمہیں اس آگ کے تبش محسوس نہیں ہوتی جس میں میں چل رہا کیوں آپ بکواس کر رہے ہو کون ہو تم کیسے جانتے ہو میری بیٹی کو پلیز چپ ہو جاؤ نا تمہیں اس طرح روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کلسم پلیز چپ ہو جاؤ میں کیا کروں مریہ آسو میرے اختیار میں ہی نہیں ہوں جیسے اس خبیص سے پیچھا چھوڑانا میرے بس کے باہر ہے تم اس سے خلا کیوں نہیں لے لیتی ہو میرے پاس پیسے کہاں ہے خلا کیلئے وکیلوں کے دفتروں کے چکر عدالتوں کی خواری یہ سب میں افون نہیں کر سکتی میں تو ایک دن جاب کی چھٹی بھی افون نہیں کر سکتی تم نہیں جانتی میرے گھرے لو حالات میں محسوس کر سکتی ہوں کہ تم اپنے بچوں کو اور اس گھر کو کیسے لے کے چل رہی ہو بس یہی سب باتیں تو اس خبیص آدمی سے برداشت نہیں ہوتی اس کا بس چلے تو اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی برباد کر دیں تو پھر کیا حال ہے اس کا صرف ایک ہی حال ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں اپنے بچوں کو خیال کرو بس یہی بات تو ہے صرف ایک یہی وجہ ہے جو میں خود کو روک لیتی ہوں پرنہ اس خبیص کے سینے میں اتنے گھاؤ لگاؤں کسی دوسرا سانس ہی نصیب نہ ہوں لیکن میں یہ بھی نہیں کر سکتی پلیس چھپو جاؤں بجل محاوش 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 آج دوسرا اگر دوسرا اگر دوسرا مجھے یوں فون بن کرنا نہیں چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تھی آنٹی سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کر اس سے کیا سلوگ کر رہے ہوں گی جھوٹ بولتی ہو کہ تم اسے نہیں جانتی وہ جو بہیاد باتیں کر رہا تھا اس سے تو ساپ پتہ چلتا ہے کہ تم اس کھیل میں برابر کی چھڑی کو آئی سوئر امی میں ایسی نہیں ہوں تو میں سی او گھٹیا گردار کی جیسی تمہاری بھابی ہے تمہیں کیا لگا تمہارے بھائی کا غلط فیصلہ مان لیا تو تمہیں بھی چھوٹ مل جائے گی میں نے کچھ نہیں کیا آمی اوہ انس لیچی کر اپنی پرس کو نہ گھوٹ دوں کی طرح اپنی بھابی کے والدین کی طرح مجھے کمزور نہ سمجھ نہ کیا ہرا یہاں پہ انہیں مارا ہے اسے شکر کریں مارا ہے جان سے نہیں مار دیا بات کیا ہوئی آپ کی اولاد نے تو قیامت ڈھاکے رکھی ہوئی ہے ہم تو مہر کو ہی سمجھ رہے تھے آپ کی بیٹی صاحبہ فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے ہاں تو کسی سے بات کر رہی تھی اتنی سی بات کو لے کے تمہیں گھر میں توفان اٹھا دیا کیا مطلب ہے آپ یہ کسی لڑکے سے فون پہ بات کر رہی تھی اور آپ کے لیے اتنی سی بات ہے بلکل کسی سے بات کرنا کوئی برا ہی نہیں ہے اور اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جو آپ کے چھوٹے سی ذہن میں صاحبہ ہے بردار آج کے بعد اگر بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو پتہ نہیں ابو کی طبیعہ کیسی ہوگی وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں کیا آپ وہ اب بھی مجھے یاد کرتے ہوں گے بہت مواجم رہے میں موسیقی سارج دھر گئی میری شہزادی میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو جاؤ پلیز یہاں سے کمال ہے میں سارے گھر بے تمہیں ڈھونتا پیدا ہوں اور تم ہو کے مجھ سے چھکٹی پیدا ہوں بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے نا 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 خیلی جیلے کو محضور who جیلے کو موجودول خود پر بھی اچھے نہیں اور تم سے اچھی وارد نہیں خیلو میرا یہ گرمی تم پر بیلکل بھی اچھے نہیں لگتی کل مکل 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 کل مکل اس کو کیو بھلا دی اس کو کیوہ بھلا دی یہ تو ہماری دی ہماری دی ہماری بڑا سکی بات ہے کیا ہوگا موکہ کاری ہیں کنüm میں کھانے کا پوچھ را ہوں اور کیا کاریوں یہاں پر بھوک لگیے کھانا چاہیے تم بڑی پورڑ عورت ہو اسی لئے تمہاری اور میری کبھی بنی نہیں حرام ہے حرام ہے جو کبھی پیار سے کچھ بنا کر کھلایا ہو کچھ کیا تو نہیں اس خبیس آدمیوں تمہارے ساتھ نہیں وہ اس کے اچانک کھانے کو ڈر گئی تھی تم اس سے دور ہی رہو یہ بہت بڑا خبیس آدمی ہے اللہ کرے کہ ایک آتھ دن میں چلا جائے اور یہ خود سے نہ گیا تو میں خود کو مار لوں گی تو اس کو تو جان سے مار ہی دوں گی اپنے باپ کو ہمنوا بنا کر یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی میں جل تمہاری شادی کرواتی ہوں تم فکر نہیں کرو بیٹا یہ ایسا کچھ نہیں کریں گی بس خود سے میں کچھ بول دیتی ہیں السلام علیکم امی ابو یہ میرا بہت چا دوست ہے جنیت اور جنیت یہ میرے پیارنٹس ہیں اور یہ میری چھوٹی بین سبا اس بچے کو مجھے کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آرہا میں نے کہا دیکھا ہے ابو آپ میرے کسی دوست سے ملتے ہیں آپ یہی گئے کیسے ہو بٹا ویسے میں نے اس سے پہلے تمہیں دیکھا نہیں 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 دوستی ہوئی ہے کیا امی ہماری ملاقات تو بڑی حادثاتی طور پر ہوئی تھی لیکن بہت ہی کم وقت میں بڑا اچھا دوست بن گیا یہ میرا اور اس کی بہیسی چیک کریں جہی کریب میں آیا ہوا تھا تو تو شکر ہے کہ میری نظر پڑھ گی اس پہ تم اس کو زبردستیب نے گھر لیا ہے ورنہ وہی سے جا رہا تھا بھائی بھائی اچھا کیا بیٹا آم سبا مہمان آئے بھائی کچھ چای پانی کے انتظام کروں گا آم اے نہیں انکل اس کی ضرورت نہیں تھی بس ایسے نہیں بیٹا اسے نہیں ہم بڑے مہمان ناواز لوگ ہیں ایسے نہیں جانے دیں گے تمہیں او میں کچھ لے کر رہا ہوں نا جی میں بالکل یہ آتا ہوں تو بیک میں آتا ہوں آم آجو بیٹا آم بھائی بہت اچھا لگا تم سے ملاقات کر کے اور دوستی ایسی ہونی چاہیے بھائی جب آؤ دوست کے علاقے میں تو اس سے مل کر ضرور جاؤ اس مسٹنڈے کو ہمارے حوالے کر کے خود تو ایمرجنسی ڈیوٹی پر چلی گئی اور اس سانڈ کو ہمارے حوالے کر گئی ہے یہ تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے میرے تو دل ہالتا رہتا ہے اس کی وجہ سے بہتا نہیں کم مرے گا یا اللہ اسے اٹھا لے کچھ تو ہمارے اوپر انعیت کر دے اور یہ کیا کیا تمہیں یہ کھڑکی کیوں بند کرتی یہ تنہی اچھی ہوا آ رہی تھی اتنا ہاف سو گیا ہے اور اوپر سے یہ دھول مٹھی اڑا اڑا کے نا میری تو سانس ہی بند ہو رہی ہے کھڑکی کھول ارے کھول نہ کھڑکی رات کو جب یہ بڑیا سو جائے گی تو تو میری کمرے میں آ جانا اور اگر تو میری کمرے میں نہیں آئے گا تو مجھے تیرے روم میں آنے میں زرہ دے نہیں لگے گی آپ کیوں آگئے ہیں میرا تماشا دیکھنے یا میرا تماشا بنانے پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت بھس چکی ہوں مجھے بلکل کچھ سمجھ میں نہیں آیا بغیر سوچنے سمجھے یہاں پہ آگئے تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں میری حالت دیکھ رہے ہیں آپ امی نے مارا ہے مجھے وہ بہت غلط سمجھ رہی ہیں مجھے اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی سوچ کو بدل نہیں سکتی اس لئے تمہیں یہاں پہ آیا کہ تمہاری پوزیشن میں امی کی سامنے کلے کروں سارا معاملہ میں اپنے اوپر لے لوں گا پاگل تو نہیں آپ آپ میری امی کو جانتے نہیں ہیں بھائی تو شاید ہم دونوں کو چھوڑ دے لیکن امی ہم دونوں کو گولی بار دیں گی دیکھو مجھے کسی کے پرواں دے اگر فکر ہے تو صرف تمہاری اور میں سب کو سینے کے لیے پہلے خدا کے لیے آپ نہاں سے چھوڑے جائیں آپ سب خراب کر دیں گے آپ کیوں آگئے یہاں پر سبا تو کھا چاہ رہا بھائی اور سبا تم میرے دوست کو سب چاہ پلا کے چلتا گروگی یہ لو جو سے نکالو تشریف رکھیے ارے بہتھ یار کئی بار کھانا کھلایا اپنے ہو جائے بہت کچھ ڈیو مجھ پر تھوڑا میمانوازی کا موقع مجھے بھی دے کمون کھالی چاہ پی کے نکلنے کا عادتا تھا تم بھی اپنی طرز کے ایک ہی ہو مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے مریم کہ آدمی انسان نہیں شیطان ہے کب جانے کیا کر جائے کچھ پتا نہیں جاتا اور اوپر سے تم گھر میں اکیلی ہو تمہاری امی ہے میرے سال تم پریشان مت ہو ارے امی نا تین میں ہے نا تیرہ میں وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی مریم تم اندر سے دروازہ لوک کر کے بیٹھنا ہاں بچے ٹیوشن سینٹر سے آ جائے میں انہیں اندر لے کے بیٹھ جاؤں گی بسے تم بتاؤ تم نے اس سلسلے میں بات کی کسی سے خوشش کی تھی میں نے لیکن یہ بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ہمارے لئے ٹائم نہیں ہے ان کے اپنے مسائل ہیں بس میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے امید ہے اللہ سب بہتر کرے گا یہ جو جیلا ہے نا یہ ہمارا برا وقت ہے اللہ سے دعا کرو کہ یہ برا وقت ہمارے سروں سے ٹل جائے یقین کرو مریم اب تو ظلم سہتے سہتے میں تھک سی گئے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپس موسیقی تس بکی کاریوز موسیقی تیری اکڑ کو میں نے توڑنا دیا نا تو پھر کہنا میری بھل بھل اممہ شکر ہے آپ کا بخار اب اتر گئے ہاں بھئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے مجھے زہر دی ورنہ میری اولاد نے تو مجھے مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حق کرتی ہیں آپ اممہ میں ایسا کیوں چاہوں گا آپ کی تو میری جنت ہے مگر وہ تیری بیوی تو یہی چاہتی ہے نا کہ کب یہ بڑی مرے اور کب وہ رانی بن کے اس گھر پہ راج کرے یہ دیکھیں امی میں آپ کے لئے آپ کی پسند کی چکن کڑھائی بنا کے لائی ہوں وہ بھی دیسی گھی میں سب سمجھتی ہوں میں تیری سیاستیں دیسی گھی کھلا کے مجھے کولیسٹرول کی مریضہ بنانا چاہتی ہے نا اممہ کیا ہو گیا آپ کو کس نے کہا آپ کو دیسی کی کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی صحت مند گزارنی ہے تو دیسی جنس استعمال کریں تمہاری سائنس کے تو کیا ہی کہنے منحوس ماری کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے خیر رکھ دے یہاں پہ کھا لوں گی زہر مار کر لوں گی بھوکا رہنے سے تو اچھا ہی ہے میں آپ کو خود کھلا دیوں امی جان ارے بس بس رہنے دو کیوں کر رہی ہو میری اتنی للو چپو کس لیے بن رہی ہو اتنی میٹھی خوب سمجھتی ہوں میں میرے بیٹے کو دکھانا چاہتی ہو کہ کتنی خیر خواہ ہو تم میری اممہ حد ہو گئی ہے وہ اتنے خلوس سے کر رہی ہے سب کچھ ارے بس رہنے دے کوئی خلوس خلوس نہیں ساری ڈرامے بازی ہے اس کی شوہر کا دل مٹھی میں کرنے کے لیے بڑی سیکھی سکھائی سیانی بیوی ملیا ہے تجھے اممہ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ کیوں اتنا شک کرتی ہیں فضا پہ آپ چل چاہتو بھی یہاں سے اچھے چلے چھوڑیں کھانا تو کھائیں نا پکڑیں سائی صاحب وہ جو آج لڑکا آیا تھا وہ مہر کا دوست بڑے اچھے بھلے خاندان کا لگتا ہے اچھا یہ کیسے لگا آپ کو خاندانی لوگ چہرے مورے سے پہچانے جاتے ہیں دی دیر بیٹھا رہا لیکن مجالے جو آنکھ اٹھا کے اس نے بات کی جسی نیک مہ باپ کی اعلات لگتا ہے واہ بھئی یہ تو موجزہ ہو گیا کوئی ہماری بیگم کوئی پسند آ گیا واہ سبحان اللہ رہنے دے میں کیا ہلاکو خان کی بھانجی ہو اچھے لوگ سب کو اچھے لگتا ہے خوش ہوئی آپ کے بارے میں جان کر مزید کچھ بتائیں گی کہ اور کیا کیچھا لگتا ہے آپ کو بڑھے ہو گئے ہیں لیکن طبیعت کی چونچالی نہیں گئے سیریس ہو جائیں مجھے ایک اہم بات کرنی ہے بات کرنا بے گم کوئی بم نہ گرا دینا کیونکہ آپ کی بہت سی باتیں گولے سے کم نہیں ہوتی ہیں میں نے سبا کی شادی کا سوچ لیا یہ کیا بکو آسا ہے ابھی پڑھ رہی ہے وہ وہ زیادہ ہی پڑھ لیا ہے بلکہ پرپرزہ نہیں کر لیا ہے میں اسے اب زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھ سکتی بے تکی باتیں مت کروں ابھی چار بانچ سال اس کی شادی نہیں ہو سکتی اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے تو بھائی بات سنے صحیح صاحب امیر کو تو میں نے برداشت کر لیا تھا اب اگر سبا سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہو گئی نا تو میں اسے اور خود کو دونوں کو مار لوں گی کیوں اتنی انتہا پسند ہو گئی ارے ہو جاتی بچوں سے غلطیاں اور ہم بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچوں کی خداوں کو معاف کر دیں میرے نزدیک معافی سبق سکھانے کے بعد ہی ملتی ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے دو چار دن میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر سبا کی شادی کر دوں گی تمہاں خراب ہے تمہارا دو غلط کبھی ایک چیز ٹھیک نہیں کر سکتے پر کہاں سے ملے گا لڑکا فگر نہ کریں میں اسے سڑک پہ نہیں پھیکوں گی اور لڑکا تو مجھے ملی گیا ہے کون؟ وہی لڑکا جو میر کا دوست ہے مجھے سبا کے لیے بہت اچھا لگا ہے چندہ ماما دوڑ کے بوئے پکائے بور کے آپ کھائیں تھالی میں منہ کو دیں پیالی میں بس کر دو اب یہ کہانیاں سنانا مجھے بہت شدید نیند آرہی ہے ایک دفا میری نیند اڑ گئی نا تو پوری رات کروٹے بادلتی راؤں گی نیند نہیں آئے گی چوبی ہو جاؤ چلو نانو کو نیند آرہی آپ لوگ بھی سوچو آنکے بند کرو یہ ابھی تک آئی کیوں نہیں لگتا ہے ایسے میرے غصے کا اندازہ نہیں ہے یہ سمجھ رہی ہے جھیلے نے بکواس کی تھی دیکھتا ہوں اس کو میں پلیز اب تم رونا بن کرو میں اممہ کی طرف سے کتنی بھار تم سے مافی مانگ چکا ہوں میں نے کب کہایا یاسر کہ آپ جا جا کے مافی ہا مانگیں لیکن آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ان کی باتوں سے وہ پرانی سوچ کی ہے تم ہی اگنور کرنا شروع کر دوں یاسر میں کتنا اگنور کروں ان کو اممہ کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے دل کو وہ چیر پھار دیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے آخر میرا جرم کیا ہے قصر تو میری بہن کا ہے میں تو ایسی نہیں ہوں پرانے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں نئی سوچ اور رسول انہیں قبول نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو ان کو سوچنا ہے وہ سوچیں کیونکہ کامیاب کا میرے موں پہ تو نہ کہیں اچھا میں ان سے بات کروں گا میں اممہ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ وہ مجھے رد نہیں کریں گے تم یہ رونا بات کروں پیس موسیقی میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھول دیں دروازہ کھول ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں کہا ہوں دروازہ کھول دروازہ کھول ورنہ اچھا نہیں ہوگا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی کہ تو مجھے تنگ کر رہے ہو یہ ایسے نہیں مانے کی شکر ہے دفعہ ہو گیا یہ کامیں پہلے ہی کند لیتی کامکہ اس سے ٹڑتی رہی جل جل مرنا کسمت بنا میں تو دل ہی دل میں اللہ تعریف کی اس نے کتنی فرصت سے بنایا کتنا پیارا بنایا مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرا مزاگ بنا رہے ہیں آئی سوے تمہاری آنکھوں میں دوب کر مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی دے ہاں آئے بڑے رومی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی مجھے چھوڑ دو بڑے رومی تمہاری ہی سب نہیں کرنا چاہیے کیوں بہک آیا مجھے کیوں مجھ سے میرے جنت چھوڑا دی آخر کیوں کیا تم نے یہ سب تمہارا مجھے جمون بلکہ میں سب کا مجھے تم جتنا مارنا چاہتیوں مجھے مار مار لو مجھے مار تو تم نے مجھے دیا جی تے جی دیکھو ایک لاش بن کے رہ گئی ہوں میں جس میں سے تاہف ہون اٹھتا رہتا